اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں اسمان منشاہ آج ہمارا ففتھ لیکچر ہے آپ کے ساتھ اور سٹارٹ کے اندر ہم نے جو وہ ڈسکس کیا تھا ابھی تک جو چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس میں فرسٹ آف آل جو بنیادی اقائد تھے ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ان کی اگزیمپل ڈسکس کی تھی ڈیفینیشن ڈسکس کی تھی اس کے بعد توحید اور اس کی اقسام اور ان کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا تھا وجود باری تعلیٰ پر جو آرگومنٹس تھے وہ ڈسکس کیے تھے اور آج کے لیکچر کے اندر ہم جو وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ رسالت کی ضرورت کیوں پڑی رسالت والا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے اندر ان کی ڈیفینیشن اور ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گی تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پروفٹ ہود ہے وائی نیڈ ٹو پروفٹس کے انبیاء کی ضرورت کیوں پڑی آؤٹلائن آپ کے سکرین کے اوپر ڈیفینیشن اور میننگ آف پروفٹ ہود یعنی رسالت کا جو لغوی اور اصلاحی مانا ہوگا وہ ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈلی ہم نیڈ اینڈ ایمپورٹنس آف پروفٹ ہود کے انبیاء کی جو رسالت کی ضرورت اور اہمیت ہے اس کے اوپر بات کریں گے تھرڈ ہم ڈیفرنس بیٹوین نبی اور رسول نبی اور رسول میں کیا فرق ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد ڈیفینیشن اور میننگ آف ریویلیشن وہی کا جو لغوی اور اصلاحی مفہوم ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈسکس کریں گے ٹائپس آف ریویلیشن وہی کی اقسام وہ ڈسکس کی جائیں گی اور اس کے بعد میتھرڈ آف ریویلیشن یعنی وہی کے طریقے کون کون سے کن طریقوں سے وہی نازل ہوتی تھی وہ ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں جو آؤٹلائن ہیں انہیں جو نوٹ بھی کیجئے گا یہ آپ کے سارے کے سارے جو ہے وہ شارٹ قویسٹنز بھی ہیں اور اگر لانگ میں اس قویسٹن کو اگر آپ نے کرنا ہوگا تو انہی ہیڈنگز کے ساتھ جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں انہی ہیڈنگز کے ساتھ آپ اسی ترتیب سے اگر قویسٹن کو کریں گے تو یہی قویسٹن آپ کا لانگ قویسٹن کی صورت بھی اختیار کر لے گا تو یہ ٹوئین من ہو جائے گا تو سب سے پہلی چیز رسالت کا جو لوگوی مانع ہے رسالت کا لوگوی مانع ہے پیغام پہنچانا رسالت سے کیا مراد ہے اسطلاح میں رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جس پر کتاب نازل ہو اور وہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر پر عمل پیرا ہو عمل بالمعروف و نہیں ان المنکر مطلب کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے لوگوں پر کو منع کریں نیکی کا حکم دیتا ہو برائی سے لوگوں کو منع کرتا ہو اور احکاماتی الہیہ کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہو تو سیمپل کہ رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جس پر کتاب نازل ہو اور وہ عمل بالمعروف اور نہیں ان المنکر پر عمل پیرا ہو اور احکاماتِ الہیہ کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہو اچھا نبی اور رسول کے اندر ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا ایم سی کیوز بھی ہے اب کا نبی کا معنی خبر دینے والا ہوتا ہے اور رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا بعض بچے اس کو جو وہ مکس اپ کر دیتے ہیں نبی اور رسول کا ایک ہی معنی لکھ دیتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ نبی کا معنی خبر دینے والا ہے اور رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ نئی کتاب اور نئی شریعت لے کے آتا ہے جو رسول ہوتا ہے وہ نئی کتاب اور نئی شریعت لے کے نہیں آتا بلکہ اپنے سے پہلے والے نبی کی شریعت کے اوپر وہ عمل کرتا ہے اور ہر رسول وہ نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا تو آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول صاحب کتاب اور شریعت ہوتا ہے جبکہ نبی صاحب کتاب اور شریعت نہیں ہوتا اور ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا جیسے حارون علیہ السلام وہ نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے اور حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کو فالو کرتے تھے اسی کی تبلیغ کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں لیکن حارون علیہ السلام صرف نبی ہیں اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں تو ہم نے بات کی تھی کہ وحی کی جو وحی کا مفہوم ہے جو وہ ڈسکس کیا جائے گا تو وحی کا لگوی معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا اور وحی کا معنی یہ بھی ہوتا ہے پردے کے پیچھے سے سنوا دینا اور وحی کا ایک معنی القا کر دینا بھی ہوتا ہے کہ چپکے سے دل میں بات ڈال دینا اس کو کہتے ہیں القا کر دینا وحی کا جو اسلاحی معنی ہے تعریف کہلیں اس کو کہ وحی ایسا کلام ہوتا ہے جو اللہ اپنے کسی نبی پر فرشتے کے ذریعے پہنچا دیتا ہے یا القا کر دیتا ہے یعنی دل میں بات ڈال دیتا ہے اور نبی اس کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے فرائصر انجام دیتا ہے اچھا یہاں ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ انبیاء کی جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں ہمارے خواب وہ سچے بھی ہو سکتے ہیں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا نبی کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بیٹے کو زبا کر رہے ہیں تو وہ خواب نہیں تھا وہ اللہ کا حکم تھا تو نبی کے جو خواب ہوتے ہیں رویہ سادقہ کا آ جاتا ہے یعنی خواب سچے ہوتے ہیں تو وہ بھی نبی کو اگر جو خواب آ جائے تو وہ بھی وہی کہلائے گا پھر وہی کی اقسام ہیں ایک وہی ہوتی ہے وہی مطلوب اس کو مطلوب نہیں پڑنا آپ نے بہت سرے بچے اس کو مطلوب پڑ دیں یہ مطلوب نہیں ہے واو کی آواز آنی چاہیے وہی مطلوب یہ تلاوت سے ہے وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب وہی مطلوب سے مراد قرآن ہے یعنی ایسی وہی جس کی تلاوت کی جائے وہی مطلوب ایسی وہی جس کی تلاوت کی جائے جیسے قرآن قرآن وہی تو ہے لیکن یہ ایسی وہی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہی غیر مطلوب یعنی ایسی وہی جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو جیسے حدیث تو وہی کی یہ دو اقسام ہیں وہی مطلوب اور غیر مطلوب بعض لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں وہی کی اقسام اور وہی کے طریقے یاد رکھی کہ وہی کے طریقے اور ہیں وہی کی اقسام اور ہیں بہت سارے حضرات اس میں غلطی کرتے ہیں کہ وہی کی جو طریقے ہیں انہی کو اقسام جو وہ ڈیکلئر کر دیتے ہیں تو وہی کے طریقے اور ہیں وہی خواب کے ذریعے بھی ہوتی ہے ایک قسم یہ ہے ایک طریقہ یہ ہے پھر وہی جو ہے وہ کسی فرشتے کے ذریعے اللہ جب وہ اپنی ہدایت جب وہ پنچا دیتا ہے نبی تک ایک طریقہ یہ ہے پھر وہ فرشتہ کبھی انسانی شکل میں جو وہ نمودار ہوتا تھا نازل ہوتا تھا کبھی جو وہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتا تھا نبی علیہ السلام نے حضرت جبراہیل علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ دیکھا اور ایک روایت میں اکیت تین مرتبہ دیکھا ان کو ان کی اصلی حالت کے اندر بیسے جبراہیل علیہ السلام مختلف شکلوں کے اندر جو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے انسانی شکل میں بھی کئی مرتبہ آئے تو ایک طریقہ یہ ہے تیسرا طریقہ وہی کا جو ہے جسے سلسلہت الجرس کہا جاتا ہے یعنی وہی ایسے طریقے سے نازل ہوتا تھا نبی علیہ السلام کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گھنٹیاں بج رہی ہوں یعنی گھنٹیاں بجنے کی عباس تو رویہ ساد کا ایک طریقہ یہ ہے وہی کا دوسرا فرشتے کے ذریعے اپنی بات کو پہنچا دینا انبیاء تک اور تیسرا سلسلہت الجرس یعنی گھنٹیاں بجنے کی آواز نبی علیہ السلام کو یوں محسوس ہوتا تھا تو یہ تھے یہ ہیں وہی کے طریقے اور وہی کے تین طریقے آپ کے سامنے میں نے جو رکھیں اور وہی کی دو اقسام ہیں یہ دونوں الگ الگ ہیں اس کو ذرا گوھر جو اس پہ کیجئے گا اور اس کو مکس اپ آپ نے نہیں کرنا پھر دوسری چیز جو ہے انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایمان جو ہے لانے کے لیے تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے اب سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تین چیزیں جو وہ بہت ضروری ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں پہلی کہ انبیاء علیہ السلام پر اس بات کا یقین رکھنا کہ وہ سارے کے سارے برحق ہیں سچے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی صداقت کے اوپر ایمان ہونا بہت ضروری ہے دوسری چیز ہے دی براڈ اسینچلی دیٹھ سیم ریلیجن اسلام کہ انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ سیم اسلام جیسی تھی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام پہلے گزرے ہیں ان کی تعلیم بنیادی تعلیمات جو تھی وہ تقریباً اسلام سے ملتی جلتی تھی اور تیسری چیز اس میں the person who denies one of the prophets is کافر کہ جو شخص انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہے یہ تین بنیادی چیزیں ہیں انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے جو ضروری ہیں all the prophets have not been mentioned in the Quran اسے بھی نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء کا تذکرہ موجود نہیں ہے بعض کو قرآن نے ذکر کر دی ہے بعض انبیاء کے نام قرآن پاک کے اندر لیے گئے ہیں جو ہم امت تک جو وہ پہنچے ہیں اور بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے there is no difference between our prophet and the previous prophets اچھے یہ بھی بہت important بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے ہم ان میں سے کسی کے اندر بھی فرق نہیں کر سکتے لا نفرق بین احد امر رسولی we do not differentiate one of the prophets from the other ہم رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے ہر ایک کا اپنا مقام ہے ہر ایک کا اپنا رتبہ ہے ہر ایک کی اپنی احسیت ہے ہر ایک کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے تو ہم رسولوں کے اندر فرق نہیں کریں گے اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دیئے تو ہم کسی نبی کی مقام کے اندر اور اس کی عزت کے اندر اس کی توقیر کے اندر جو ہے وہ ہم فرق نہیں کریں گے تو آج کی ٹوپک کے اندر ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی وہ تھی رسالت کا لقوی اور اصلاحی معنی پھر جو تھا وہی کا لقوی اور اصلاحی معنی اس کی ڈیفینیشن اس کی اقسام پھر ہم نے ڈسکس کی وہی کے طریقے کون کون سے ہیں اور اس کے ساتھ اب ہم جو چیز ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ انبیاء کی ضرورت کیوں پڑی تھی انبیاء علیہ السلام کی ضرورت سٹارٹنگ کے اندر میں نے بات بھی کی تھی اس کے اوپر ٹاپک تھا اگر آپ نے گوھر کیا ہوگا تو انبیاء کی ضرورت کیوں پڑی کہ عالمِ ارواہ کے اندر اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے مالا جو انسان ہیں ان تمام کی روحوں کو اللہ رب العزت نے ایک ہی دفعہ پیدا کر لیا اور جب ایک ہی دفعہ پیدا کر لیا تو ان سے ایک وعدہ لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم سب نے اس کا جواب دیا تھا قرآن پاک کے اندر موجود ہے کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں تو جب انسان دنیا کے اندر آیا تو اپنی اس وعدہ الہست کو بھول گیا اپنی اس وعدہ کو بھول گیا جو وہ اللہ سے کر کے آیا تھا کونسا وعدہ اللہ ہی ہمارا رب ہے جب دنیا کے اندر آیا دنیا کے چمیلوں میں فسا تو آہستہ 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 لوگوں نے اپنے اپنے معبود بنا لیا اپنے اپنے معبود گھڑ لیا آندھیوں کا دیوتا سمندروں کا دیوتا چاند کی پوجا سورج کی پوجا ستاروں کی پوجا موردیوں کی پوجا تو اپنے اپنے معبود بنا لیا اپنے اپنے الہ بنا لیا اپنے اپنے دیوتا گھڑ لیا اور ان کے سامنے سر جگانے لگ گئے انہی کو اپنا مشکل گشاہ سمجھنے لگ گئے اور انہی سے اولادیں مانگنا شروع ہو گئے انہی کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھنا شروع کر دیا انہوں نے اور تو ایسی صورتحال کے اندر ایک ایسے مسیحہ کی ضرورت تھی جو آئے اور ان کا وہ بھولا ہوا جو وعدہ ہے جو وہ عالمِ عربہ میں کر کے آئے تھے تو اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے ایسے انسان کی ضرورت تھی جو آتا اور ان کو بتاتا اور راہِ ہدایت کے اوپر لے کے آتا سراتِ مستقیم پہ ان کو چلاتا اور ان کو بتاتا کہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں اور یہ جو جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے یہ تمہارے معبود نہیں ہیں یہ تمہارے کسی کام نہیں آسکتے تو خداِ باہدہو لا شریح کی طرف بلانے کے لیے کسی کے ضرورت تھی اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پیدر پیہ ایک کے بعد دوسرا نبی جو تھا وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ ایک خدا کی عبادت کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ کو ہی اپنا معبود اور اعلامہ مانیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیچئے گا اللہ حافظ